ہمارے ایک بہت محترم بھائی ہیں انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ یہ بتائیں کہ اگر شہوت کی وجہ سے شرمگاہ سے عضو تلاصل سے قطرے نکلے لیزدار پانی نکلے تو کیا اس سے جو ہے وہ غسل فرض ہو جاتا ہے یا نہیں جناب اس کو یوں سمجھیں کہ اس کو مزی اور وضی کہا جاتا ہے مزی اس لیزدار پانی کو کہتے ہیں جو شہوت کی وجہ سے عضو خاص سے باہر نکلے جیسے کوئی شادی شدہ جو ہے وہ اپنی بیوی سے بات کرتے ہو شہوت آ جائے یا بیوی سے بوسو کنار کرتے ہو شہوت آ گئی یا پھر ٹیلی ویزن پر موبائل پر جو ہے وہ کوئی فہش سین دیکھ لیا مازاللہ کوئی سیکس اپین منظر دیکھ لیا یا پھر راستے میں جاتے ہوئے کسی لڑکی کے چہرے پر نظر پڑی اور اس سے شہوت پیدا ہو گئی تو اس شہوت کی وجہ سے شرمگاہ سے جو لیزدار پانی نکلے قطرے نکلے اس کو مزی کہا جاتا ہے ودی اس گاڑے سفید پانی کو کہتے ہیں جو بیماری کی وجہ سے حضور خاص سے پاہ نکلے جس کو ہمارے ہاں قطروں کی بیماری بھی کہا جاتا ہے جو پشاف سے پہلے یا بات میں جو ہمیں نکلتے ہیں تو یہ یاد رکھیں نہ مزی سے غصر فرض ہوتا ہے اور نہ ہی ودی سے غصر فرض ہوتا ہے بلکہ اس سے صرف وضع ٹوٹتا ہے جیسے حضرت علی کرم اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے مزی کے قطرے جو ہے وہ اکثر آتے تھے تو میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھنے سے شرماتا تھا اس لیے کہ حضور کی لگت جیگر حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ میرے نکاح میں تھی تو میں شرماتا تھا اس مسئلے کے بارے میں حضور سے پوچھنے کے لیے تو ایک دن جو ہے وہ میں نے کسی شخص کو جو ہے وہ حضور کے پاس بھیجا اس مسئلے کے بارے میں پوچھنے کے لیے تو وہ شخص جو ہے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت علی کا یہ مسئلہ حضور کی خدمت میں رکھا تو حضور نے پھر فرمایا کہ علی سے کہو کہ وہ ہر نماز کے ساتھ الگ الگ وضو کر لیا کرے یعنی اس سے غصر فرض نہیں ہوتا ہر نماز کے ساتھ اگر کسی کو اکثر شاوت آتی ہے اور اکثر یہ قطرے نکلتے رہتے ہیں تو اس کو ہر نماز کے ساتھ جو ہے وہ وضو کرتے رہنا چاہیے تو اگر کسی کو شاوت آئی اور اس کی شرم گاہ سے یہ لیزدار پانی نکلا تو وہ یہ کرے کہ اتنی جگہ بس دھو دے جسم کے اتنی جگہ دھولے اور اگر کپڑے پر لگ گیا ہے یہ لیزدار پانی تو اتنا کپڑا دھولے اور اس کے بعد استنجا کریں وضو کریں اور پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھیں اس سے غسل فرض نہیں ہوتا